اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمرہ منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان خان ٹی وی جو پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل ہے ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے سٹورنٹس کو گائیڈ کرنے والے ہیں ایک ایسے ادارے کے بارے میں جس کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ اویر ہوتے ہیں سٹورنٹس جن لوگوں کا ایگریگیٹ یا پرسنٹیج بہت کم ہو جاتا ہے یا صرف چار اور پانچ پرسنٹ کی وجہ سے وہ کسی گرمنٹ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اور یہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی جانب سے میڈیکل کیریٹس کی ریجسٹریشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں یہاں نہ صرف آپ کے مارکس دیکھے جاتے ہیں بلکہ آپ کی پرسنیلٹی آپ کا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ آپ کا آئی کیو لیول یہ تمام چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں سٹورنٹس یہاں پر صرف اور صرف میل کینڈیٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں فی میل کینڈیٹس کے لیے یہ سیٹس اویلبل نہیں ہیں اور ایک بہت ہی زیادہ شاندار بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پے بھی کیا جائے گا ہر مہینے آپ کو تقریباً اٹھارہ ہزار پے کیا جاتا ہے اور چار سے پانچ سال کی اس ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کی ڈگری کے بعد آپ تقریباً آرمی کی جانب سے گیارہ لاگ سے زائد سکولرشپ حاصل کر چکے ہوں گے میڈیکل کیڈٹس میں کوئی بھی پاکستانی نیشنل اپلائی کر سکتا ہے لیکن وہ سٹورنٹس جن کے پاس ڈوال نیشنلٹیز ہیں وہ یہاں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اپلائی کرنے کے بعد انہیں کوئی نہ کوئی ایک نیشنلٹی چھوڑنا پڑے گی ریجسٹریشن کرنے کا جو آسان اور واحد طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ آن لائن پاک آرمی جابز ڈوٹ جیو پی ڈوٹ پی کے کی ویب سائٹ پر جائیں گے یہاں آپ کو میڈیکل کیڈٹس کے نام سے ایک سیکشن ملے گا آپ یہاں جا کر اپنی ڈیٹیلز میں اپلائی آن لائن لکھیں گے اور آپ اپلائی کر دیں گے یہاں آپ اپنی ڈیٹیلز پروائیٹ کریں گے اگر ہم الیجیبیلٹی کریٹیریا کے بارے میں بات کریں تو آپ کے سامنے یہاں پر سکرین پر آ رہا ہے کہ آپ کے تقریباً ایف ایسی پری میڈیکل میں سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے فاتہ بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے سٹورنٹس کے لیے یہ پرسنٹیج سکسٹی فائف پرسنٹ رکھا گیا ہے کیونکہ ان علاقوں سے بہت کم سٹورنٹس یہاں پر اپلائی کرتے ہیں اور ان کو انکریج کیا جا رہا ہے یہاں اپلائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ او اور اے لیولز کے جو سٹورنٹس ہیں وہ اپلائی کرنے سے پہلے اپنی ڈگری کی ایکویلنس پروف کریں گے اور اس کو ایچی سی کی جانت سے جو انٹرمیڈیٹ بورڈ کے مطابق ہے اس کی پرسنٹیج یہ نکلوائیں گے اور پھر یہ یہاں پر اپلائی کریں گے آپ کو مزید جتنی بھی انفرمیشنز ریکوائیڈ ہوں آپ اس ویب سائٹ پر جا کر تمام الیجیبیلیٹی کرائیٹیریاز اور انفرمیشنز حاصل کر سکتے ہیں ایمڈی کیٹ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس سے ریلیٹڈ مزید انفرمیشن اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے تو آپ اس سے باہ خبر رہ سکیں خدا حافظ